السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سفر میں اگر ایک دن کا پورا ٹائم لگتا ہے ہم پڑھنے کیا تو ہم کیسے نماز پڑھیں اس کے لیے کیا ہے تھوڑا بتائیے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ سفر میں اگر ہم ہیں اور ایک دن کی پوری نماز ان کی چلی گئی جیسے زہر، اسر، مغرب یہ سب نمازیں فوت ہو گئیں قضاء ہو گئیں نہیں پڑھ سکے تو اب ان کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا وہ ایک ساتھ پوری نماز آپ پڑھیں گے ایک ساتھ پڑھیں گے ابھی کچھ لوگ شاید ایسا سمجھتے ہوں گے کہ زہر کی نماز چھوٹی ہے تو اگلے زہر میں پڑھیں گے یا اثر کو اگلے اثر میں پڑھیں گے اثر کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے بلکہ جب آپ کو موقع ملے گا اسی وقت آپ ساری نماز کو ایک ساتھ پڑھیں گے کیونکہ مثلاً عمد کی ایک حدیث ہے سیئی حدیث ہے کہ حبسنا یوم الخندق یعنی صلوات کی خندق کے موقع پر ہم سب کی نمازیں چھوٹ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو نمازیں پڑھی تھی ان کے بارے میں تذکرہ روایت کے اندر اس طرح ہے کہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فاقام الزہرہ فسلہ کما یسلیہ فی وقتیہ ثمہ اقامل اسرہ فسلہ کما مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خندق کے موقع پر کئی نمازیں زہر اثر مغرب سب ایک ساتھ جو ہے رہ گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اقامت کی پھر زہر پڑھی اللہ کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی جیسے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مغرب کی نماز پڑھی جیسے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ روایت بتلاتی ہے کہ اگر ایک ساتھ آپ کی کئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو جب آپ کو ملے وقت اسی وقت آپ وہ ساری نمازیں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ ڈالیں گے تو یہ جواب ہے کہ اگر پورے دن کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیں گے امید ہے کہ آپ کو جواب ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں